کہ سرکار نے تین کالے قانون تو مان لیے وہاں کسان جو سعید ہو گئے ان کو سعیدی درزہ دینے کی بات تھی مہنگائی اور دوسری دوسری شمشیوں سے اس کی عجیب کا کے اوپر جو سنکٹ ہے روزگار مل نہیں چیتی تیار ہو رہی ہے کہ بات میں تیہ کرنے کے لیے اب مدی سرکار کتنا جھوٹا بائدہ کیا بھانگریس میں بی جی پیم کے فرق ہے کسان برو دید ہو نا میں نہیں کہہ رہا بھگت شی نے یہ بات کہی نتاجی بوس نے کہی چندر شکھ راجات نے کہی ان کی بات پوری نہیں ہوئی ہے اس میں میں دلی میں ہوں اور یہ تال کٹورہ اسٹیڈیم ہے یہاں پہ دیز بھر سے جو آل انڈیا جو کشان کھیت مجدور سنگ کے لوگ ہیں وہ پورے دیز بھر سے یہاں اسٹیڈیم میں آئے ہوئے ہیں ان کی کیا ہے مانگ میں ایک بھائی سا بھائی ان سے جاننے کی کوشش کروں گا آپ کہاں سے آئے ہیں ریشٹ بانگل سے آئے ہیں ہمارا مانگ ہے جو کشان کا جو کرج ہے وہ مک کرنا ہوگا اور دیش میں جو کشان آت مہتا ہو رہا ہے وہ بند کرنا ہوگا اور جو بجلی بیل ٹو 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 ٹ اے دو جو بجلی بیل ہے بڑھتے آتم آتیا کے آنکڑے کسانوں کے مزدوروں کے آئے دن بڑھ رہے ہیں پارلیا منٹ تک ان کا آنکڑوں اکڑوں کے اوپر چرچہ بھی ہوتی ہے ہمارا یہ ماننا ہے آل انڈیا کسان کھیت مزدور سنگتھن جو پورے دیش کے کسان مزدوروں کا سنگتھن ہے اور عطیت میں تیرہ مہینہ کا لمبا عرصہ جو آندولوں کا گجریا کسانوں کی مان کو لے کر کے ایم ایس پی کی مان کو لے کر کے اور کرز مافی کی مان کو لے کر کے اور آہ اور انیکوں جو بجلی بیل ہے اس کو لے کر کے مزدوروں کو کاملے پورا سال اس مان کو لے کر کے تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے تین کارے قانون تو مان لیے واپس بھی کر دیے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے موڈی سرکار نے سوہم موڈی نے یہ واحدہ کیا تھا کہ جو آپ کے باقی مددے بچ گئے جیسے ایم ایس پی گارنٹی قانون اور کھیت مزدوروں کو کاملے کر جب مافی ہو یہ بیجلی بیل دوہزار بیس کا ان دنوں تھا تیئیس ہو گیا یہ ختم کرنے کی بات تھی مقد میں کسانوں کے جو آندولن میں بڑھائے گئے تھے ان کو واپس لینے کی بات تھی کسان جو سعید ہو گئے ان کو سعیدی درجہ دینے کی بات تھی بولو ان کے لیے ہمیں ایک کامیٹی بڑھائیں گے اور اس میں فیصلہ کریں گے آج تک وہ نام ہی وہ فائل ہی بند کر دی لیکن آپ جس طرح سے آپ پر مانگ کر رہے ہیں جو آل انڈیا کسان کھیت مزدور سنگ ہے ایک کسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھیت ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کھیت میں جو مزدوری کرتا ہے مزدور سنگٹھن بھی آپ آ رہے ہیں مزدوروں کا جو مانگ ہے وہ کشان اور سرکار اور مزدور کے بیچ میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتائیے سنو آپ کھیت مزدور کو سمجھے پہل تو جو کھیتی سے جوڑی ہوئی محنت کرتا ہے چاہے وہ چھوٹا کشان ہو جس کے پاس زمین نہیں لیکن کسی بٹا ہی کے لیے کر کے زمین اورو کھیتی کرتا ہے وہ بھی سارا خرچہ لگاتا ہے اسی طرح ایک کھیتی کے اندرے جو مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں مزدوروں کو کی بھی اپنی سمجھے ہیں اور جیسے دیہات میں ایک منرے کا سکیم سکرکار نے چلا رہا ہے تو اس سے جمیداروں کا لینا دینا ہے کی شرکار کا لینا دینا ہے چھوٹے کشانوں کی بچے پاک کی کیا کریں گے مزدوریت کریں گے کھیت میں دہاڑی کریں گے مندی کا کام کریں گے اور کریں گے تو جو چھوٹے کشان بھومی کا بٹوارہ کرنا چاہیے کی نہیں نہیں آج آج ہمارے سیدھی ہے کہ جو کرز کے نیچے دبیا ہوا ہے مہنگائی اور دوسری دوسری شمشیوں سے اس کی عجیوکہ کے اوپر جو سنکٹ ہے روزگار مل نہیں رہا اور ایسی ستھی تیار ہو رہی ہے کہ وہ آتہ مہتہ کرنے کے لیے مزدور ہوتا ہے تو یہ جو سرکار ان کو رہا دینے کے لیے اب مدی سرکار کتنا جھوٹا بائد ہے کہ اب بائیس تک دوگ نہیں کر دیں گے لیکن دھراتر پر جانے کے بعد میں ایک پتہکار بیس سے بتا رہا ہوں کہ دھراتر پر جانے کے پاس جو جمیداروں کے جو مجدور کھیت جو آپ بٹہیا کی بات کیے ہیں اور بھی طریقے سے جو کھیت لیے جاتے ہیں اور اس میں جب اوپج نہیں ہوتی ہے اور جمیدار کو ایک تیم مل ہوتا ہے کہ آپ ایک بھی گھا جمین دیئے ہیں تو میں آپ کو دس ہزار پندر ہزار دنگا اور وہ فسل نہیں ہو پانے پواد وہ مجدور آدمہتیا کرتا ہے وہ بھی ایک فیکٹ جوٹ جاتا ہے دینی ستھی میں کمجور ایکٹ نہیں وہ حقیقت ہے سب سے پہلے تو اس کی مانگ اٹھنی چاہیے نہیں حقیقت سب کچھ نہیں ہے حقیقت نہیں کرج کے نیچے پہلے کھیتی کیٹ نہ سکتا اسے لے کر کے خواد بیج یہ جو بیجڑی ڈیجل کا خرچ یہ باوائی جوتائی اور پھر وہ اس کا جو جمیدار کو دیتا ہے وہ جس کا پیسے مل لیتا ہے تو یہ رقم ساری جوڑ کر کے وہ کرج لے کر کے کرتا ہے یہ سارا بندوبستہ اور وہ پھر قدرت مار دیتی ہے یا اور کسی کان سے سرکار کوئی سویدیا نہیں دیتی تو اس کا جو فسل کا مل نام ملنے سے یہ ساری حالت پھر کرج کے روپ میں کھڑی رہتی ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ ایک برگ ایسا بھی ہے جن کے پاس آج بھی جمین کا تکڑا نہیں اگر ان کے پاس ہوتا اور پراکرتی گھٹنائے ہوتی تو ڈائریکٹ ان کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ دوہرہ ان کے اوپر ساسن نہیں ہوتا ایک تو جمیدار کا ساسن دوسرا پراکرتی تیسرا ہے سرکار کی جو غلط نیتیاں آپ بیچ میں جمیدار کو لیا رہے ہیں ہمارا سیدہ دوسمن ہے سرکار آج کے دن جمیدار سے کوئی لینا جمیدار ہے جمیدار دوسری طرح سے لیکن بات یہ ہے جو پولسی ہے نیتی ہے نیتی سرکار بناتی ہے نا آج کس نیتی سے کسان کا خرچہ کم ہوگا لاغت کم ہوگی خاد کا کٹا کتنا کا ملے گا بیج کیسا ہوگا کتنے میں ملے گا یہ پانی کا بند دوسری چاہی کتنی سستی ہوگی کتنی مہنگی ہوگی ڈیجل پیٹرول یہ تمام چیزیں جو کھیتی کے اندر جو خرچہ لاغت خرچہ ہے وہ اگر سرکار گھٹا دے سمجھ لیو گھٹا دے تو اس کو کچھ بچت ہو سکتی ہے اور اس کے ایم ایس پی کہ جو کہی ہوئی بات ہے وہ گارنٹیز لائے سو مینہ تنائیو کی ریپورٹ کے لیے بہت چلپیوں کی تھی کانگریس کے ٹائم اس موڈی سرکار نے اور موڈی سرکار موڈی تو اس وقت سی ایم ہوا کرتا گزرات کا جب یہاں اس کے اندر میں شٹ سال اس دیس میں کانگریس نے راج کی ہے سوامی ناتھم جو ریپورٹ کی آپ بات کریں کیوں نہیں لاغو کر دی کس نے کانگریس کانگریس بی جی پیم کیے فرق ہے کسان برو دیا دونوں 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 یہ کی تھاڑی کے چٹے بٹے دونوں یہ ایک تھاڑی کے چٹے بٹے پہلے اگر کسان اگر جمہدہ کانگریس نے کسان کے اکمہ کچھ نیتی بنائی ہوتی تو یہ بی جی پی کیوں آو دھی کیوں چھتی پہ ماری آتی جنتہ کیوں لاتی اس کو کانگریس بی جی پی کے بعد آپ لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں آندولن آندولن جنتہ اپنی مانگوں کو آنسل کرے گی آندولن کسیری پارٹی بہجن سماج پارٹی ہے ووٹ تو ڈم ڈمہ چھڑاوہ ووٹ پانچ سال میں یہ جنتہ کے دوسمن یہ عدلہ بدلی ہو جاتے ہیں اور باقی کچھ نہیں آندولن سے نکڑے گا کچھ نکڑے گا حل آندولن یہ آندولن انگریس آندولن سے گئے رجہ مہارج آندولن سے گئے ووٹ سے گئے تھے اور آج بھی ووٹ سے کچھ نہیں دے گی ووٹ کا آج کے دن ہمارے یہ منہ ہے ووٹ کے اندر بھی جنتہ جناردن اگر چنو تو آندولنکاری کنڈیڈیٹ کو چنو یہ سارے برابر ہیں تمہارے لیے وہ بھی تو کسی پارٹی سے ہی جڑے ہوں گے جو آندولنکاری ہوں گے پارٹی سے جڑے ہوں گے یا نا انڈیپیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے آندولنکاری آدمی انڈیپیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے چلیے تاؤ جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 78 سال سے اس دیس میں کانگریس اور بی جی پی کی سرکار رہی ہے اور لاغاتار وہ کشان مزدور بیرودھی سرکار رہی اب آندولن سے جڑے لوگوں کو چنو پارٹی سے پارٹی سے پارٹی سے پڑے گا تب ہی کشانوں کا بھلا ہو سکتا ہے مانتے ہیں پارٹی سے بات نہیں پھر اُلٹی بات سینس لے رہے آپ میں نے بوٹ ایک دھوکھا ہے بوٹ سسٹم پرناڑی لوگ تندر کیسے چلے گا لوگ تندر چلا ہے پونجی پتیوں کے دوارہ بنای گئی پارلیومنٹ لوگ تندر کو جندہ نہیں رکھ سکتی آج سن باؤن سے پہلے سے لے کم اراد دان پڑ دان بوٹ ڈال لی پھر کشانوں کا پولیسی کون تین کرے ہاری آندولن سے جو سکتی بنے گی جو سکتی ایک دن ایسی سکتی بنے جو اس پونجی پتیوں کے راج کو ایسی دانی بیوستہ یہ بیوستہ میں نہیں کہہ رہا بغت نے یہ بات کہی چندر شیخ راج نے کہی ان کی بات پوری نہیں ہوئی ہے اور یہ پونجی پتیوں کا راج یہ دانچہ جب تک رہے گا کسان مجدور کو کسی کو کچھ نہیں ملے گا لیکن یہ جس طاقت سے جس کرانتی سے یہ اس کا بدلہ ہوگا وہ کرانتی کے لائق طاقت جن اندولن کی معرفت بن کر تیار ہوگی جن اندولن کی ضرورت جن اندولن اس اندولن کا ید میں یہ سارے گندگی ان کا مو صاف ہوگا دو ہیں جنت کے دوسر کتنے درجے کی چلیے دادا جی تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب ہیں صاحب یہ پوشٹر لیے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل انڈیا کشان کھیت مجدور شنگ بھٹھن ان سے میں جان کہ ہاں سے آئے ہیں ہریان میں کس کی سرکار بنا رہے ہیں ہم سرکار کا بات نہیں بات اندولن گیا بات اندولن مہنگ کم ہونا چاہیے لٹ پاٹ کم ہونا چاہیے اور لڑکیوں کے محلاؤ ساتھ جو گلت کام ہو رہا اس کو چاہیے پاواند ہونا چاہیے چلیے تو یہ تمام جو کسان مجدور سنگٹھن ہے وہ یہاں پہ تال کٹو رہا اس ٹیڈیم میں آکھ بیرود پر درسن کر رہے ہیں اور ان کی ساب ساب مانگ ہے جو مس پی ہے تمام جو کر جو ماف کیا جائے اور آئے دین جو رہا ہے اپنی اس کو لے کر بھی کانون بنایا جائے تاکہ کشانوں کو کسی طرح سے پریشانی نہ ہو آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے سکریف